اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے والی ہوں پشاور کی مشہور ریسپی ڈمپو ہم شروع کرتے ہیں ہم ٹوکے جی بیف لیں گے اس میں ڈیٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے اچھے طریقے سے حلال لیں گے اور مہینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر ایک پتیلی لے لیں آپ اس میں آپ روگن رکھ دیں روگن چڑھ بھی نہیں ہوتا چکی ہوتا ہے نیچرل آئل وہ رکھ دیں پھر آلو واش کر کے آپ اس کو رکھ دیں فلفل لے لیں کوئی کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس واش کر لیں سات سے آٹھ لے لیں پھر جو ہم نے مہینیٹ کیا تھا بیف کو وڑ لے لیں وہ ایجیسٹ کر لیں پھر پیاز اور لسن لے لیں اس کو ایجیسٹ کر لیں جو گوش کی سمیل ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اس کا جو تھوڑا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ گوش کے اندر چلا جاتا ہے پھر ہری مرچے لے لیں اگر لینے تو لے سکتے ہیں ویسے کوئی ضروری نہیں ہے وہ بھی لے لیں اور پھر لیمن لے لیں میں نے فور لیمن لیے تھا اس کا جوس نکال دیا اور ڈریکٹ ڈال دیا پھر یہ لے لیں آٹا لے لیں جو آٹا ہم گونتے ہیں وہ لے لیں یہ اس لئے ہم پتیلی میں لگا رہے ہیں تاکہ اس کا جو سٹیم ہوگا وہ باہر نہ کتا کر جائے پھر اس کے اپر اگر آپ نے کالی مرچ کا پاورڈر ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں درواز کوئی ضروری نہیں ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ڈھگ دیں اور ہلکی آنچ میں رکھ دیں دو گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو یہ میرا بن چکا تھا اگر آپ کو نہ بناو تو آپ دو سے ڈھائی گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو کتنا مزے کا لگ رہا ہے اب یہ دیکھیں اس کی بوٹی بھی گل گئی ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں کھائیں اور مزے ڈش آؤٹ کریں ڈش آؤٹ کریں